آج کے پترکار پریشت کے کئی چیزیں ہیں سامنے پہلی چیز تو یہ کہ ہم گزشتہ لاسٹ 11 ایرز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش میں جس طریقے سے دھارمک دھرمیدرن وہ رہا ہے ماحول بگارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ماحول بگار کر وہ ڈکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر کیسے روک لگی ماحول بگار کر کے دھارمک دھرمیدرن کر کے ووٹ حاصل کرنا سمیدھانک طریقہ نہیں ہے سمیدھانک طریقے سے اگر ہوتا تو بات کوئی اور ہوتی اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کا ماحول نہ ہو ماحول خراب نہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سنکھیک خاص طور سے مسلمان اور دوسرے الف سنکھیک لوگوں کے ساتھ موب لینچنگ کا معاملہ ہے ٹرینڈ میں لوگوں کے ساتھ مارٹریٹ کا معاملہ ہے اسی طریقے سے دہشت گردی کے الزام لگا کر اس کو جیل میں دھوسنے کا واقعہ ہے بے شمار واقعات ہیں جس کی وجہ سے الگ سنکھیک مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی الگ سنکھیک ہیں اپنے آپ کو اصورتشت محسوس کر رہے ہیں ایسے وقت میں ہم سب کی پورے ملک کے واسیوں کی اور خاص طور سے مہاراست میں جو ابھی دو ڈھائی سال پہلے واتاورن کو کس طریقے سے چینج کیا گیا یہاں سے گجرات گجرات سے پھر گوہاتی اور گوہاتی سے گوہ اور گوہ سے پھر مہاراست آ کر کے جس طریقے سے سرکار بنانے کی جس کو لوگوں نے چن کر کے اچھا سمجھ کر سیکولر کنڈیڈیٹ سمجھ کر کے دیا تھا اس کو جو ہے اس طریقے سے ماحول بنا کر کے اور سرکار بنا کر سرکار توڑ کر کے دوسری سرکار بنانے کے جو ماحول بنایا گیا ہے ایسے وقت میں ووٹروں کا کنڈیڈیٹ پر سے اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا لہٰذا اس اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے آپ پترکار لوگ ہیں آپ کو جو ہے ماحول میں پوزیٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اور پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ساماجک مدتوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے نرکت حالیمک مدتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے پترکار لوگ ہیں اس لیے میں آپ کا سممان کرتا ہوں سوادت کرتا ہوں عزت کرتا ہوں کہ آپ اس انداز سے اپنی باق کو بڑھائیں کہ اس ملک کی ڈیموکریسی بڑھے سیکولیرزم میں جو ہے اضافہ ہو اور اس ملک کے لوگ سرکشت محسوس کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت مہاراست میں ویڈھان سبھا الیکشن کا بدل بچکا ہے لوگ فارم بھر رہے ہیں اور کنڈیڈیٹ کے لیے اس وقت جو پللہ بھاری دکھرا ہے تین کنڈیڈیٹ ورسیس تھری کنڈیڈیٹ کانگریز جو ہے بیچے پی کے اپوز میں ہیں اسی طریقے سے راستوادی دوسری راستوادی کے اپوز میں ہیں شنشینہ دوسری شنشینہ کے شندے کے اپوز میں ہیں اس وقت جو پللہ بھاری ہم لوگوں کو سمجھ مہاراست ہمارت میں گھونگ رہے ہیں انہوں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کانگریز بہت آکے چل نہیں ہے جس کا آپ نے دیکھا کہ مہاراست میں لوگ سبھا الیکشن میں اس کا نتیجہ اس کا ریزنٹ سامنے گے دوسرے نمبر پر شرط پوار جی اس ملک کے سیاست کے اس ملک کے راجکارن کے چاند کے مانے جاتے ہیں ان کے لیول کا کوئی نیتا نہیں ہے شرط پوار جی بڑے اہمیت کے حامل ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر کہا جائے تو ان کا نام بڑے لیول پر ہے اور شرط پوار جی کا اس علاقے میں بلچسپ ہے اور جو ہے اسی طریقے سے اتھاو ٹھاکرے جی جو ہے اتھاو ٹھاکرے جی اس وقت مہاویتاس آگھاڑی کے ساتھ ملکر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ایسے وقت میں حالات ایسے ہیں کہ میں اس پریس پوار فرنس کے ذریعے سے مانینی شرط پوار جی سے یہ وننتی کرنا چاہوں گا کہ اس پپری چنچوڑ ویدھان سبا سے ایسے کانڈیڈیٹ کو دیا جائے جو کانڈیڈیٹ سرب ماننے ہو جو کانڈیڈیٹ سب کا مقبول ہو اور سب کا جو ہے اعتماد اور بھروسہ جیتنے والا ہو سب کے ساتھ کام کرنے والا ہو دیپک روکڑے صاحب جو ہے اس کے لیے مناسب کانڈیڈیٹ ہے آج کے اس پریس کانفرنس کا ایک مقصد یہ ہے کہ شرط پوار جی اور راشتروادی شرط پوار جی جو ہے ان کو دیپک روکڑے صاحب کو ٹکڑ دے تاکہ یہاں سے وہ آسانی سے جیت کر کے آئے ورنہ مہا مکاس آگھاڑی تو آگے چل ہی نہیں ہے مہا یوٹی کے اندر جو خلبہ مچیر بھی ہے آپ سب کو معلوم ہے آپ سب جانتے ہیں مانمیہ مطمطری شندے صاحب کو جس کام کے لیے لائے گیا تھا اور کہ اس کو شیوشنہ کو دوڑ دیا جائے شیوشنہ کو دوڑ دیا گیا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آج RSS جو ہے اس طور پر متحرک ہو چکی ہے اور ایکٹیو ہو چکی یہ لوگ سباہ ایکشن میں RSS اتنا ایکٹیو نہیں تھی لیکن ویڈان سباہ مہاراست کے ایکشن میں ایکٹیو ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ شندے شندے کو جو ہے شندے جو مکمنتری ابھی ہے ریپلیس نہ کیا جائے بلکہ فرنویس کو مکمنتری بنایا جائے اس طرح سے RSS کے گھوٹ لگے ہوئے ہیں ایسے وقت میں مہا یوٹی اور سکولیرزم پر یقین رکھنے والے اس ملک کے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وقت مہا ویقاس آگارے کا ساتھ ہیں مہا ویقاس آگارے کے ساتھ آگے بڑھیں یہ ہماری مانگ ہے اور ہماری کوچش ہے ایسے وقت میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ روکڑے صاحب کا آج کے بیدھار میں آج کے اس کا جو ہے بریس کونفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیپاک سوداگر روکڑے صاحب کو ٹکٹ دیا جائے اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور شرط پوار صاحب کے ساتھ ہیں یقین ہے کہ وہ جیت کر آئیں گے اور آئندہ جو ہے 23 نومبر کو انشاءاللہ مہا ویقاس آگارے کی سرکار بڑھیں گی مہارشن ہے 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 آنی ملون می جاری خریشتی سماجات چا ایک بیشپ پنو می جاری آسلو تاری مولانا نے جہایتا بول لے تا سرم گوشتی لہ می سر ہمان چا ایک خریشتی سماجات جو آہے یا خریشتی سماجات پیمبری چینچوڑ مہدے کمی کمی دون لاغ بیکشا جاست خریشتی سماج آہے آنی تُبھی پترکاران چا دوارے جڑت پاوات جی یا نام امچہ نیروتیا کھی خریشتی سماج ہاں نیمی تُمچہ پاٹھی مل نیمی آہے آنی آساوا یا کرتا امچہ نیروت مل آہے کی خریشتی سماج کلی کھوٹا گیلہ نائی پرانتو خریشتی سماج آکڑ آکتا کائی دیو سات نیشکا جی پنا خود چل دینا آمی پاہ آنی خریشتی سماج آکھن تا یہ لاغ لے لیا ہے ویسنا کونتا خریشتی سماج خریشتی سماج آنی خریشتی سماج آنی آنی آمی آنی 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 نیوارن کارنا سانتوان کارنا را پونی آمی آنی آنی آت شیرد پاور جی تمہ آنی آنی موسیقی 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 موسیقی